یہ ہمارے بھائی جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کل آپ کو لے کے آئے سب کو اس میدان میں لے کے آئے بھائیو ہم نے جیت کے حکومت کرنے کی خدمت کرنے کی بھلے بتائیں خدمت آپ اقتدار چاہتے ہیں کہ اصلاح چاہتے ہیں اصلاح سارے بولنے نا مجھے پتہ لگے کہ چاہتے ہیں کہ آپ اصلاح آپ معاشرے کی اصلاح کے خواہیں ہیں کہ اقتدار کے اصلاح آپ کو اسلام آباد کی کشش ہے یا اسلام کا نالج ہے اسلام کا بھائیو منزل اسلام آباد نہ بنانا منزل اسلام بنانا اسلام آباد اللہ تعالیٰ مفت میں دے رہا ہمارے ایک عالم تھے بہت سارے قرآنے بھائی جانتے ہوں گے حافظ محمد حسین شیخ خبری صاحب پنجابی میں بہت تقریر کرتے تھے قرآن بہت پڑھتے تھے ایک بات کہا کرتے تھے کوئی ذمہ دار ٹوڑی کے لئے بھوسے کے لئے گندم نہیں بھیجتا گندم بھوسا سب کو مل جاتا ہے مگر نیت کیا آتی ہے گندم بھوسے کی نیت کرے تو گندم نہیں ملتی گندم مفت میں ملے گی نیت گندم کی بھوسا مفت میں ملے گا نیت گندم کی کرنا نیت عجر کی کرنا نیت آخرت کی کرنا یہ توری شوری سب مل جائے گا اس کی بھی کرنا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ہم اس کے اہل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حکومتیں کہاں سے آتی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود دے گا پھر لینی نہیں پڑے گی ملے گی صحابہ نے لی نہیں تھی ملی تھی نگر اس کا اہل بننا ہوگا یہ جو افغانستان میں اس وقت بیٹھیں آر پانچ جنوری دو ہدار بھائیس ہے پانچ جنوری دو ہدار اکیس کو ان کو کیا پتا تھا وہ نہ سرکانی ہٹکڑیاں اٹھا کے کہتا ہے پچھلے سال ہم نے یہ پہنی ہوئی تھی ہمیں کیا پتا تھا ان جیلوں سے نکلیں گے ان عقوبت خانیوں سے نکلیں گے ان زندانوں سے نکلیں گے اور ہم پہنچ جائے گے پچھلے سال غاروں میں تھے اس سال محلوں میں کس نے کیا یہ تھے سب اللہ کی طرف سے اور کوئی حکومت نہیں جیتی جہاد جیتا ہے شہاد میں جیتی ہیں قربانیہ جیتی ہیں کسی ملک کو فتح نہیں ملی اسلام کو فتح ملی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو فتح ملی ہے دستور قرآن بنا ہے قانون قرآن بنا ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی پاکستان میں بھی قرآن لے کے آئے گا اسلام لے کے آئے گا اور ان لوگوں سے لے کے آئے گا میرے بھائیوں نیت میں خالص رہنا آج کل میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جو حکومت جو عہدے جو خدمت آپ میں تکبر پیدا کر دیں آپ میں بڑائی پیدا کر دیں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس کی اور آپ تو ہم چوتری ہو گئے اب تو ہم جیت گئے جو آپ میں تکبر پیدا کر دیں اس لیکی سے بہتر ہے کہ نہ کریں جو جتنا بڑا جائے گا اتنا آجز ہوگا پھل ہمیشہ کن کو لگتے ہیں جو جھکتے ہیں اکرنے والوں کو کبھی پھل نہیں لگتا اور جتنا پھل لگتا ہے اتنا ہی زیادہ کخ چھپتا جاتا ہے جتنا اس کے اوپر عام زیادہ لگے گا جتنا اس کے اوپر شیف زیادہ لگے گا جتنا اس کے اوپر کوئی پھل یہ کنوں کے درختوں پر جتنا زیادہ لگے گا اتنا جھکے گے اور اللہ تعالیٰ میرے جیتنے والے بھائیوں جتنی عزت دے اتنی آجزی اختیار کرنا آجزی والے کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے اور اونچا ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نیچا کرتا ہے تکبر والوں کو اللہ تعالیٰ مسل دیتا ہے اور آجزی اختیار کرنے والوں کے بارے میں قسم کھائی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کرے آج جی اختیار کرنی ہے خدمت کرنی ہے حکومت نہیں کرنی حدیث میں آتا ہے غنی وہ نہیں ہوتے جن کے پاس مال ہو غنی کون ہوتے مالدار کون ہوتے جن کے دل غنی ہو جائے حکمران وہ نہیں ہوتے جو تخت پہ بیٹھیں حکمران وہ نہیں ہوتے جو کرشیوں پہ بیٹھیں حکمران وہ ہوتے جو دلوں پر راج کریں جو دلوں کو فتح کرنے الیکشن کون جیتے ہیں اصل میں جو دلوں کے فاتح اور ووٹیں تو کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی اصل حکمران تو دلوں کے حکمران ہوتے ہیں